تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک حوصلہ افزار ٹرینڈ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی سنگل لاجس پارٹی بن کے عبری ہے اور کسی ایک سیاسی جماعت کو اتنا بڑا مینڈٹ نہیں ملا جتنا کہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج کے حوالے سے جو ابہام پیدا کیا گیا چند سیاسی پارٹیوں کی طرف سے وہ میں سمجھتا ہوں وہ نہ حق بھی تھا ناجائز بھی تھا کہ آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اوپر جو کہ صرف بیس سے پچیس فیصد پولنگ سیشنوں کے نتیجوں پر مشتمل تھے آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ باقیوں سے آگے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیاسی جماعت کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی جو گوھر خان صاحب نے کلیم کیا اب آپ دیکھیں نا تعدادات دیکھیں کہ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اور اگلے دن وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مجاوزہ جو عراقین ہیں ان کی تعداد مکمل نہیں ہے حکومت سازی کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے اب جب آپ ابتداء جو ہے وہ جلدی کر دیں گے اور مکمل اور حتمی نتیجوں کا انتظار نہیں کریں گے تو ابحام تو رہتا ہے اور بڑی کیا سرائیاں کی گئی جی نواز شریف صاحب نے تقریر نہیں کی نواز شریف صاحب نے تقریر تب کرنی تھی جب رزالت آنا تھا محض بیس سے پچیس فیصد نتائج کی اوپر کبھی بھی تقریر نہیں کی جاتی تو تقریر تو تب ہی کی جاتی ہے کہ جب حتمی نتیجہ سامنے آ جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو نتیجے آئے ہیں اور جو پذیرائی مسلم لیگ نون کو ملی ہے ہم ایس سنگل آج اس پارٹی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب کے اندر تو ہم تقریباً سمپل مجورٹی اٹین کر گئے ہیں ایک سو چالیس ہمارے عراقین تھے اس کے اوپر آج ہمیں بہاون لگر سے سویل خان صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولت اختیار کی ہے اس کے علاوہ نواب غزین عباسی صاحب نے احمد پر شرکیہ بہاول پر سے شمولت اختیار کی ہے اس کے علاوہ چنیوٹ سے ساکیب چدر صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولت اختیار کر لی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے پاک پتن سے عمران اکرم صاحب نے شمولت اختیار کر لی ہے اور راجنپور سے خیزر مزاری صاحب نے شمولت اختیار کر لی ہے اور میں یہ کسی کاغذ نہیں پڑھا یہ میں آپ کو اس لیے عذبر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے پچھلے پندرہ سال پنجاب میں سیاست کی ہے پارٹی پولٹکس کی ہے تو یہ نام ہماری فنگر ٹکس پر ہوتے ہیں جو لوگ لسٹوں سے باقی جماعتوں کے نام آکے پڑھتے ہیں تو ان کو یاد کرنے پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو چھ نام ایم پی ایس کے بتائے ہیں یہ مسلم ریگ دون میں شمولت اختیار کر چکے ہیں اور ہماری تعداد ایک سو چھالیس ہو گئی ہے اس کے بعد دو سیال کورٹ کے ایم پی ایس میں بھی چھوڑ کے آئے ہوں موڈل ٹاؤن میں اس وقت اس کے بعد ایک سو اٹالیس ہو جائے گی اور دو ایم پی ایس آئیمان رستے میں ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک سو پچاس کا پنجاب میں فگر کراس کر کے سمپل مجورٹی اللہ تعالی کے فضل سے اٹین کرنے گے اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پنجاب حکومت جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے اس کو قائم کر سکیں تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے ہمارے پہ کہ پنجاب حکومت بنانے کے لیے جتنے عراقین کی تعداد جو ہے وہ ریکوائیڈ تھی وہ ہم آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل سے اس کو کراس کریں گے اور سمپل مجورٹی پنجاب کے اندر ہم اٹین کر چکے ہیں تو ایمین ایس کی جہاں بات کی جائے تو ہمیں آج شمشیر مزاری صاحب ایمین ای نے جوئن کیا ہے اس کے علاوہ وسیم قادر صاحب جو لاہور سے ایمین ای الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے جوئن کیا ہے تو ازاد جو ایمین ایس ہیں اس میں سے اب دو ہمیں جوئن کر چکے ہیں باقی بھی انشاءاللہ تعالی آج بھی اور کل بھی کوشش ہوگی کہ مزید ایمین ایس کی جو ہے وہ جوئننگ اس کو کروایا جائے اور جو ایم پی ایس کی تعداد ہے وہ اگلے دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خاصا اضافہ ہوگا بہت سارے لوگ ان ازاد ایم پی ایس میں سے ایسے ہیں جنہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل رہی ہے یعنی خیزر مزاری صاحب جو راجن پور سے ہمارے ایم پی ای کے اب ایم پی ایلیکٹ ہویا جو انہوں نے ریٹن جوئن کیا مسلم لیگ نون انہوں نے پارٹی ٹکٹ ہمیں اپلائے کیا تھا اسی طرح جو بہاول نگر سے سحیل خان صاحب ہیں انہوں نے بھی پارٹی ٹکٹ اپلائے کیا تھا اور مسلم لیگ نون میں بقاعدہ انٹرویو دینے قائد کے پاس آئے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہرایا اور مسلم لیگ نون کے بھی امیدوار کو ہرایا اور آج وہ آزاد حیثیت میں متخب ہو کے بقاعدہ شمولیت جو ہے وہ استیار کر چکے ہیں رہی ہے اور میں یہ بلکل کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ سپیشلی جو ہماری پیپنز پارٹی کے ساتھ اور ایم کی ایم کے ساتھ جو ہماری مشاورت ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ پی ایم کا کنسنسس کیڈیٹ تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ اعلان کیا جائے یعنی کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ وزیراعظم کے امیدوار کا اعلان نہیں کرے گی اور جو اتحادیوں کے ساتھ کل بھی بات چیت ہوئی ایم کی ایم والے تشریف لائے قائد میاں نوازشریف صاحب کے پاس جاتی عمرہ میں اور اس کے بعد کل رات شہباز شریف صاحب ایک وفد کو لے کے گئے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بٹن زرداری صاحب کے پاس تو یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی وزارت عظمہ کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا وہ مکمل طور پہ مشاورت کے نتیجے میں ہوگا اور کنسنسس کینڈیٹ کے طور پہ ہوگا اور مشترکہ اور متفقہ طور پہ ہوگا تو یہ ہے جو ابھی تک کی کار گزاری ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مزید بھی ہماری مشاورت جو ہے وہ جاری ہے اور فرد مغل صاحب کو جلدی ہے سوال کرنے کی مگر میں اپنی بات ختم کروں گا تو اس کے بعد سوال کا موقع آپ کو دوں گا دیکھئے میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو ارز کر دوں کہ پنجاب کے اندر ہماری ایک سو چالیس تعداد تھی آج جو ہمیں چھے ایمپیز نے جوئن کیا ہے چار اور جوئن کر رہے ہیں تو پنجاب میں ہم اس پوزیشن پہ آگئے ہیں کہ ہم پنجاب کے در حکومت قائم کر سکے اور سمپل مجورٹی اللہ کے فضل سے ہمیں اٹین ہو گئی ہے سمپل مجورٹی ہم نے لے لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وفاق میں ہماری مشابرت جاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور ایمکیو ایم کے ساتھ بھی تو جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ایک کنسنسس کینڈیٹ کے حوالے سے وہ مشترکہ اور متفقہ طور پہ وہ کینڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے کل شباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے ایک وفت کے ہمراہ ایمکیو ایم کیا ڈیلیگیشن وہ تشریف لائے تھے جاتی عمرہ اور انہوں نے بھی وہاں پہ ان سے بھی ہماری بات چیز چل رہی ہے تو وزارت عظمہ کے حوالے سے جب بھی فیصلہ ہوگا مشترکہ متفقہ طور پہ ہوگا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کا اعلان ہوگا ابھی قبرت وقت ہوگا اس پہ کوئی بات کرنا مگر پنجاب کے اندر خوشی کی بات ہے مسلم لیگنون کے لیے میں اپنے قائدین کو بھی اپنی پارٹی کے ممبران کو بھی اپنے کارکنان کو بھی ایم این ایز ایم پی اس کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے وہ نمبر اچیف کر لیا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگنون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے نتیجوں کے حوالے سے جب میں نے بات کی میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ریزالٹ آنا شروع ہوئے تو محض پچیس فیصد نتائج کی اوپر یعنی ایک این اے کے یا پی پی کے حلقے میں صرف پچیس فیصد نتائج کی اوپر لوگوں نے جو سیاسی نابالک تھے انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تو انہیں چاہیے تھا کہ ریزالٹ کا ویٹ کرتے اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نوازی صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب اسی فیصد سے نوے فیصد جو ہیں وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے تو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور میں یہ بھی ابحام دور کر دوں کہ جو یہ دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے بار بار ہر وقت کہا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی افلاں ہو گیا تو دیکھئے مسلم لیگ نون کے جعوی لطیف صاحب شیخ اپرا سے ہارے ہیں لاہور کے اندر شیخ رویل اسخر صاحب ہارے ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے رانا سنولہ صاحب ہارے ہیں یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا رانا سنولہ صاحب کی سیتنا جتوالے تھے اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا خواجہ سعاد رفیق صاحب لطیف خوصہ صاحب کو فون کر کے مبارک بات پیش کرتے سعاد رفیق صاحب چاہتے تو وہ کہتے کہ جی لطیف خوصہ صاحب نے دھاندلی کیا مگر ایسا نہیں کیا جہاں جہاں پہ شکست ہوئی اس کو خوشدلی سے تسلیم کیا خوشدلی سے قبول کیا اور بقاعدہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے اب ہارنے والے جھوٹے الزامات دھاندلی کے لگا رہے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تاثر نہیں چلے گا کیونکہ فارم فورٹی فائف ہرکیز کے پاس موجود ہے فارم فورٹی فائف کی بنیاد پر فارم فورٹی سیون جاری ہوا ہے تو جہاں ہاریں اس کو قبول کریں گوھر خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم ہار گئے ہیں تو ہم اب آپ اپسوشن میں بیٹھیں گے بھئی آپ نے قبل از وقت فتح کا اعلان کیا کیوں آپ کو چاہیے تھا ویٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہار جیت ہر پارٹی کو ہوئی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لاجس پارٹی بن کے ابرے ہیں ہم پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری تعداد پوری ہو چکی ہے وفاق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے وہ پیپلز پارٹی ہو وہ ایم کیو ایم ہو باقی جماعتیں ہو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور ایک مشاورت کا سلسلہ ایک خوش اسلوبی سے ایک اچھے محول کے در چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل جل کے وزارت عظمہ کے امیدوار کا جو اعلان ہے وہ بقاعدہ مشترکہ متفقہ طور پر کیا جائے اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر پیٹیشنز کی جا رہی ہیں بغیر ثبوتوں کے اتنی فریولیس اور اتنے ویک آپ نے پیٹیشنز داخل کی ہیں جس کے اندر کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں لگا سکے اور دیکھیں الیکشن والے دن میں بطور امیدوار نوے سے سو پولنگ سیشنز کے اندر پھیرا ہوں میرے حلقے میں ایک پتہ نہیں ٹوٹا ایک گملہ نہیں ٹوٹا کہیں پہ جھگڑا نہیں ہوا کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی اور دیکھیں میں پریزائیڈنگ کے عملے کے پاس بھی اندرم جا کے انسپیکٹ کرتے رہے ہیں باقی جماعتوں کے امیدوار بھی آتے رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصتہ کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو اور امن خراب ہوا ہو پر امن الیکشن تھا اور ہر حوالے سے سارے لوازمات پورے تھے اتزامیہ نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا الیکشن کمیشن نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں مگر اس سے برے حالات بائی الیکشن میں ہو جائے کرتے ہیں جہاں پہ امن خراب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کو خوشدری سے تسلیم کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی جو کوشش کی جاری ہے بلکل نام منافسے پر یہ غلط ہے اور اگر دھاندلی کے باوجود بھی گور خان صاحب آپ کی ازاد امیدوار حمایت یافتہ اتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں تو کیا وہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں اور مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر بڑا کلیر منڈٹ ملا ہے طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو تو کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے دھاندلی صرف بروچستان میں ہوئی ہے دھاندلی صرف سندھ کے اندر ہوئی ہے تو یہ کام نہ کریں اگر آپ کے کے پی کے میں آپ کے امیدوار جیت گئے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہیں اور سندھ میں خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے یہ تاثر غلط ہے آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اندر غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی ابتدائی نتیجوں کی بنیاد پر آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی کوشش کی جو کہ غلط تھا شفاف غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں تمام جماعتوں نے زل کو تسلیم کیا ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا وزارت عظمہ کا امیدوار انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے جو اتحادی ہیں جو دیگر جماعتیں ہیں جن سے ہماری بات چیز چل رہی ہے میں کہہ چکا کہ متفقہ مشترکہ طور پر کریں گے پنجاب کے در الحمدللہ ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے سمپل مجورٹی اٹین ہو چکی ہے اور آگے کوشش کریں گے کہ تمام جو ہمارے اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے چلایا جائے مگر یہ جو الیکشن پیٹیشنز کی جا رہی ہیں فرائی بیولرز کا ویٹ کیے بغیر جھوٹے کیس بنایا جا رہے ہیں وہ سیاست چمکانے کیلئے تو ٹھیک ہیں مگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے اس لیے اپنی خیبر پختونخواہ کا جشن بنائیں ہمیں پنجاب میں جشن بنانے دیں اور غلط تاثر قائم مت کریں سیاست کو مزید گندہ کرنے کی کوشش مت کریں جھوٹے الزامات بہتانوں کی سیاست مت کریں کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا ہم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو ترقیق اشارہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں وہ جو دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا پاکستان تھا جس کے اندر اشیاء خردنوں شستی تھی روزگار تھا پاکستان کی ایک بینل قوامی سطح پر عزت تھی ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور ہم اس کے تمام مسائل انشاءاللہ حل کریں ایک ایک کر کے کریں نہیں ایسے دیکھیں ایسا کوئی فارمولا ڈسکس نہیں ہوا یہ محض کیا سرائیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تحادیوں کے ساتھ جب بھی ہمارے معاملات اپ آئیں گے آپ پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے آپ کی ٹی وی کی سکنینز دکھا رہی ہیں تو آپ کے سامنے مشترکہ متفقہ طور پہ وزیراعظم کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا اور پنجاب کے لئے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت آئی یہ جو آپ کی بار سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں جو پنجاب کے اندر انہوں نے مرمت نہیں کی عثمان بزدار صاحب آج کہاں پہ ہیں پچھلے پانچ سال کیا ہوا کیا کھلوار ہوا اس ملک کے ساتھ اور میں اپنے حلقے کی اوام میں نے 127 کا شکر گزار ہوں انہوں نے جس اعتماد کا مجھ پر اظہار کیا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس حلقے کی محرومیاں بھی دور کرنے آیا ہوں تو میں اپنے حلقے کے حوالے سے بھی ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا اور اب پنجاب حکومت آ چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی حلقے کی محرومیاں بھی دور کریں گے نہیں دیکھیں یہ میرا نہیں خیال انہوں نے ایسی بات کی ہے میں آپ کو افیشل پارٹی پوزیشن سٹیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ وزارت عظمہ کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا اور میں نے متفقہ طور پر لفظ استعمال کیے متفقہ طور پر کیا جائے گا ابھی تک پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے سوالے سے جو پارٹی اعلان کرے گی اس کا وقت ہے جی مرے کارو سر ایک سر آپ کو بنا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے حل کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اتحادیوں کے ساتھ جو مشاورت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہماری حطل وسا کوشش ہے کہ کوئی اچھا حل نکل آئے پہلی آپشن تو یہی ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بنائیں اور وفاق میں ہم دو تین پارٹیاں مل کے جو ہے وہ حکومت کریں باقی پھر آگے کوئی ڈیڈ لاؤک آتا ہے تو آپ کو ضرور بتا دیں گے ابھی تک تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا پارٹی لانے میں کہہ رہو نا ابھی نہ وزیر آدم کا فیصلہ ہوئے نہ وزیر آلہ کا جب ہوگا آپ کو بتا دیں گے آپ چھے در پوچھیں گے میرا تو جواب وہی ہونا نا جب نون لیکشن لڑی تھی تو بار بار ایک ہی نام تھا نواز شریف نواز شریف وزیر آدم کے طور پر لیکن اب آپ لگ رہا ہے نون لیک نواز شریف کے نام سے بیک پوٹ پر چلی گئی ہے اور کوئی نیا نام یا کوئی پچھتے سابق وزیر آدم کا نام زیادہ روٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں میں نے جو بات کی کہ مشترکہ اور متفقہ طور پر اعلان کیا جائے گا تو وہ دیکھیں نا اتحادیوں کو بھی ہم نے آن بورڈ لینا ہے اور ہمارا جو ہماری پارٹی کا ہر فیصلہ ہم یا نواز شریف ہمارے قائد ہیں ہم ان کے ہر فیصلے کے تابع ہیں وہ سنتے سب کی ہیں مشاورت سب سے کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ پارٹی کے حوالے سے کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا ایسی کو بات ہے مشاورت کا سلسلہ آگے بڑے گا آج پیپلز پارٹی کی بھی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ اپنے بھی کچھ فیصلے آپ کو بتائیں گے کچھ کنڈیشن بتائیں گے اس کے بعد ہم حتمی طور پر اس پر آئے قائم کر سکیں گے نہیں میں دیکھیں میں بڑا اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری اور سیاسدان سمجھتا ہوں میں کیا سرائیاں نہیں کر سکتا میں پارٹی کا مرکزی سطح پر ڈیپٹی سیکٹی جنرل بھی ہوں تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا اور کیا سرائیوں کو روکنا تو میں تو جو پارٹی پوزیشن تھی اوفیشلی وہ آپ کو سٹیٹ کر دی انشاءاللہ جب بھی پارٹی فیصلہ کرے کہ وزارت عظمہ کا اتحادیوں کے ساتھ مل کے اور وزارت عالی کا تو سب سے پہلے عدنان شیخ صاحب کو میسیج آگا دیکھیں ابھی تو امیدوار کی باری بات میں آتی ہے ابھی تو دیکھیں نا ہم نمبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس کونسی پارٹی شامل ہوگی تو کتنے نمبرز ہمارے انکریز ہوں گے اور کن شرائط پہ یا کن آپس کے معاملات کو تیہ کر کے یہ اتحاد قائم کیا جائے گا ابھی نمبر پورا نہیں ہے نہیں نمبر تو ہمارا پورا ہے اگر ایمکیو ایم کو اور پیوز پارٹی کو نون کے ساتھ ملائیں تو نمبر ہمارا پورا ہے آپ سوال لیڈنگ پویشن آپ اچھا کرتے ہیں وہ آپ کا کئی دہائیوں پر محیط ہے وہ سافتی کریئر ہے مگر بات یہ ہے کہ نمبر پورا ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نے ان معاملات کو تیہ کرنا ہے کہ اتحادیوں کی طرف سے جو کنڈیشن رکھی جائیں گی یا ان کی طرف سے جو معاملات آئیں گے ان کو خوش حصوبی سے حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ملانا صاحب ہمارے لیے انتہائی عزت کی جگہ ہیں اور کل ملانا اسد محمود صاحب کا مجھے مبارک کا میسج آیا میرے حلقے کے حوالے سے تو ہمارے بڑے درینہ تعلقات بھی رہے ہیں اور ہم اتحادی بھی رہے ہیں ہماری سیاسی وابستگیاں ایک دوسرے سے اور ایک ذاتی تعلق بھی وہ بھی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ملانا صاحب کو بھی جو ہے وہ منایا جائے اور اگر کوئی ان کے معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے ان کو ساتھ لے کر چلا جائے ملانا صاحب کیا رہے سے بڑی برکت ہوگی وہ ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ملانا بھی اس کاروانگ کا حصہ بنے اس سفر میں ہم سفر بنے دیکھیں میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہم پنجاب کے نمبر پورے کر چکے ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے کہ میں وزارت اللہ کے امیدوار کا اعلان کروں میں آپ کے سامنے میں تورم خان بن کے یہاں پہ کہوں کہ میں اعلان کر دوں گا یہ قائد نے اعلان کرنا ہے قائد کی منظوری سے ہونا ہے اور میں اپنی جگہ کو سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی پوزیشن کیا ہے اور اس کے مطابق جو میں معلومات آپ کو فرہم کر سکتا تھا وہ میں نے میرا خالق بڑی تندہی کے ساتھ اور فرض شناسی کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو گوشت گزار کی ہے آپ کیا سبجھتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اللہ کے لیے مریم نواز زیادہ موضوع ہے یا حمزہ شہباد زیادہ موضوع ہے دیکھیں میں نے دونوں کے ساتھ کام کی ہے دونوں کے ساتھ میری بڑی قربت ہے اور میرے بس میں ہو تو میں تو کہوں کہ دونوں کو بان جانا چاہیے دیکھیں ہم نے شیخ رویلسکر صاحب کو دیکھیں بات یہ ہے کہ وسیم قادر صاحب کے حوالے سے ہم نے شیخ رویلسکر صاحب کو اعتماد میں لیا اور ضروری سمجھا کہ ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے ہمارے سینئر ساتھ ہی ہیں پارٹی کے لئے ان کی قربانی ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ 1970 سے شروع ہوتی ہے ان کے والد کا ان کی پورے خاندان کا ایک کردار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہم نے لیا اور سب کو اعتماد میں لے کر لیا تو باقی کفارے کے حالے سے وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیے آرے ملک صاحب میرے سے مطالعہ کہنا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ہم نے بطور کارکون کے ایک پارٹی کے چیئرمن کا مقابلہ کیا مگر میں بلاول صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا لاہور سیلیکسن لڑنے کا اور ایک جرت مندانہ قدم اٹھایا اور اس کے لئے کارٹس چاہیے ہوتے ہیں میں ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف کروں ان کی حلقے میں ترجمل سے لاکھ اختلاف کروں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور سیاستدان ایک بڑا قدم انہوں نے اٹھایا تھا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے حق میں نکلا مگر میں قطن یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے پیپل پارٹی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننا چاہیے یا مجھے بلاول صاحب کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننا چاہیے تو آئی ویشم آل در بیس ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے لڑکانا سے اور ایک اور سیٹوں نے کہیں سے نکالی ہے دیکھیں ابھی تو وہ آپس کی مشاورت کر رہے ہیں ہم نے تو ابھی ان کو حکومت سازی کی دعوت دی ہے اور حکومت قائم کرنے کے حوالے سے بقاعدہ ایک ملاقات کی ہے تو وہ آپس میں دیکھیں نا سی سی بلانے کا مقصد ہی ہے کہ وہ اپنی مشاورت کر کے ہمیں اپنی حتمی رائے سے آگاہ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور کس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے اور کیسے چلنی چاہیے تو ابھی ہم انتظار ہے ان کا تو جس طرح ہم انتظار کریں آپ بھی انتظار کرنے ہیں پانوے ارکان میں سے پی ٹی آئی کے پانوے ارکان ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے یا ان میں سے بھی کوئی آنے گا کافی لوگوں سے رابطہ ہے پی ٹی آئی کے حمایت افتہ ازاد امیدواروں سے بھی رابطہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہمارے ساتھ شامل ہو دیکھیں اسی لیے مذاکرات ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پیچھے اٹھتے ہیں تھوڑا سا وہ اٹھتے ہیں تھوڑا آپ آگے آتے ہیں وہ پیچھے اٹھتے ہیں وہ آگے آتے ہیں آپ پیچھے اٹھتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو کوئی حتمی میں نے کہا اس پر بھی بات نہیں کی جا سکتے ابھی بڑی ابتدائی ابھی ہمارے پاس دن ہیں اور یہ ابھی ابتدائی جو ہے وہ مذاکرات کا مرحلہ چل رہا ہے یہ مرحلہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوگا تو پھر آپ کے سامنے ساری معلومات رکھ دیں کہ میرا خالق ریپیٹ ہو رہے ہیں سوال آخری